اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ اچھا یار ہم اپنا یہ جو چیپٹر نمبر ٹو ہے اس کے ایکزیمپلز کو سولف کر رہے تھے تو کال ہم نے ویکٹرز کی ایکزیمپلز کو سولف کیا تھا اب ہمارے پاس باقی اس کی رہتی ہیں تین ایکزیمپلز وہ ایکزیمپلز ہیں ریلیٹڈ ٹو ٹوپک ایکلیبریم ٹھیک ہے تو آج ہم ایکلیبریم کی تین ایکزیمپلز جو ہماری رہتی ہیں جنہیں سولف کریں گے تو سب سے پہلی ایکزیمپل کو میں ادھر ریڈ کر دا ہوں اور آپ لوگ بھی ادھر پڑیں اور سمجھیں کہ یہ کیا کہنا چاہر ہے آپ اپنی بک پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو اپنی ایکزیمپل نمبر سیون ہے یہ جو ایکزیمپل سیون ہے یہ ریلیٹڈ ہے یہ دائیگرام کو دیکھ کر بنائی گی ہے یعنی دائیگرام کو دیکھ کر آپ اسے سولف کریں گے وہ کہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی کورڈ مین کوئی رسی رسی ہے اس کو آپ نے ان دو سیروں پر باندھا ہوا ہے تو زرہ گھر سے دیکھیں کہ اگر ان دو سیروں پر آپ نے کسی رسی کو باندھا ہے تو اس رسی کے اگر سینٹر پہ اگر آپ کوئی ویٹ اسے لٹکاتے ہو تو جتنا تناؤ اس میں بننا ہے لیکن اگر آپ اس ویٹ کو تھوڑا موف کر دو کسی ایک کی طرف تو اس سائیڈ پر تناؤ کی مقدار تینشن بڑھ جائے گی اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے ویٹ کو اس جگہ پر بننا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو اس سائیڈ پر تناؤ آ اس کا نام ہے تی ون اور اس سائیڈ پر تی ٹو کیونکہ اب یہ دونوں ہو گئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کا اپنا ایک انگل بنتا ہے ایدھر اس کا انگل ہے آپ کے پاس ٹونٹی ڈگری اور اس سائیڈ پر جو انگل بنتا ہے وہ ہے سکسٹی ڈگری ٹھیک ہے تو اب آپ نے بتانا ہے کہ کتنا تناؤ یہ رسی برداشت کر سکتی ہے اگر اس وقت اس میکسیمم ٹینشن جو اس سائیڈ پر لگ رہی ہے وہ کتنی ہے ففٹی نوٹن یعنی کہ اس سائیڈ کی ٹینشن ہے ففٹی نوٹن تو آپ نے بتانا ہے کہ کتنا ویٹ یہ میکسیمم برداشت کر سکتی ہے کہ یہ ٹینشن یعنی کہ جو رکوڈ ہے یہ نہ ٹوٹے تو اگر آپ ان کی ویکٹر ڈائیگرامز کو ڈرا کرو تو آپ ویکٹر ڈائیگرامز کو یوں ڈرا کرو گے یہ آپ کے پاس آئے گا ٹی ون اور یوں کر کے آئے گا یہ آپ کے پاس ٹی ٹو اور یہ آپ کا کوڈینیٹ سسٹم اور اس کے اندر اس نیچے آپ کے پاس ہوگا ویٹ کا فیکٹر تو اگر آپ گول کرو تو اس کے دو کمپونیٹ یہ ادھر بنا رہا ہے ٹونٹی ڈگری اور یہ ادھر بنا رہا ہے سکسٹی تو اگر آپ گول کرو تو اس کے دو کمپونیٹ moon ایک ہوگا ٹی ون کاز سکسٹی اور ایک ٹی ون سان سکسٹی سمیلرلی اسی طرح اگر اس سیڈ پر بھی ہم بنائیں تو اس سیڈ پر بھی اس کے دو کمپونیٹ بنیں گے ایک ہوگا ٹی ٹو کاز ٹونٹی اور یہ ہوگا T2 sine 20 ٹھیک ہو گیا تو میں انگلز دیکھ لوں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس سائیڈ کے ویکٹر تو اب آپ نے بتانا ہے کہ کتنی اس کو اوپر لگے اگر ہم اس کا ڈیٹا دیکھیں تو ہمارے پاس جو تینشن T1 ہے وہ ہے 50 نیوٹن جو اس سائیڈ کا انگل 1 ہے تھیٹا وہ ہے 60 جو دوسری سائیڈ کا انگل ہے وہ ہے 20 تو آپ نے ٹینشن 250 پر ویٹ کی ویلیو ڈھونڈ نی ہے تو اس کے اوپر آپ لگاؤ گے سمیشن ایف ایکسیز ایکوال ٹو زیرو اینڈ سمیشن ایف وائی میں نے کہا یہ کیوں یہ ایکلی بریم کا رول کیوں لگ رہا ہے کیوں کہ یہ ویٹ لٹکا رہے گا ریسٹ میں رہے گا تو اس کے اوپر نیٹ فورس زیرو لگنی ہم نے وہ زیرو کیلکوزشن کے لیے ہم سمیشن ایف ایکس لگائیں گے اب اگر آپ ایف ایکس دیکھیں تو ہمارا پاس دو فورس ایکس ڈیریکشن میں ایک اس طرف جس کا نام ہوگا ٹی ٹو کاؤس ٹون ٹی مائنس ٹی وان کاؤس سکس ٹی is equal to زیرو یہی بنے گا میں نے کہا بھی یہ کیوں بنے گا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو اس سائیڈ کی اوریجن سے ادھر کی پوسٹی وہ پوسٹی وہ پڑھ لی طرف والی نیکیٹی تو ٹی ٹو کاؤس ٹون ٹی is equal to ٹی وان کاؤس سکس ٹی تو جو ٹی ٹو ہے وہ کس کے برابر آدے گا کاؤس سکس ٹی divided by کاؤس ٹون ٹی into ٹی وان تو جب آپ اس کی ویلیو کو پوٹ کروگے ادھر تو ٹی ٹو آنسر کاؤس سکس ٹی کی ویلیو یعنی کے زیرو پائنٹ جو آپ کے پاس آری ایٹیڈ اس کو آپ ڈیویزن دوگے تو آنسر آئے گا آپ کا one point ٹی ٹو ہاں اس کو جب آپ کروگے تو ٹی ٹو کی ویلیو آئے گی ٹی وان divided by one point eight اور ٹی وان کی ویلیو 50 ہے تو 50 divided by one point eight which is equal to ٹی ٹو کی ویلیو آئے گی 26.6 26.6 تو آپ calculator پہ یہ calculations کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ calculator پہ انکو کرتے ہیں یہ آ جائے گا لیکن ہمارا مقصد تو اس کو calculate ہی نہیں کرنا ہمارا مقصد تھا weight کو لیکن weight کو calculate کرنے کے لئے ہم submission y لگا ہے تو اوپر کی force is positive یہ force اور یہ force اوپر کی طرف ہے یہ والی اور نیچے کیا ہے weight تو submission f y is equal to zero اوپر کی یہ آجے گا t1 sin 60 plus t2 sin 20 minus w is equal to zero تو یہ t1 sin 60 plus t2 sin 20 یہ w ڈھر minus کا ہے ڈھر جا کر plus کا ہو جائے گا t1 50 multiply by 0.866 plus t2 26.6 multiply by sin 20 کی value آپ calculator پہ دیکھ سکتے ہو یہ 0.34 0.34 is equal to w تو جب آپ اسے solve کروگے تو answer آپ کے پاس آئے گا 52 is equal to w اس کا مطلب ہے کہ یہ maximum 52 newton کا rate hold کر سکتے اور اس کے بعد یہ کوڈ آپ کی اچھا اب ہم نے یہ والا کیوں لگا تھا کیونکہ اس کے اندر t1 کی value تو پتہ تھی t2 کی نہیں تھی اس لئے ہم نے submission fx کو use کرتا ہوئے t2 کی value کو فائیڈ کی اور اس کے پاس t1 میں put کی ہے یہ تھا example number 2.7 sorry ادھر میں 7 دیتا ہوں اب next ہمارے پاس ہے example number 2.8 2.8 پھر یہ ڈائیگرام والے ہی example ہے وہ گاتا ہے یونیفرم بیم of 200 نیوٹن is ported horizontally ہے شون in figure ٹھیک ہے if the breaking tension of the rope is 400 نیوٹن how far can the man of weight 400 نیوٹن works from the point here on the beam as shown in figure اچھا اس کو میں ادھر بناتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں یہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک جی پھٹا ہے ٹھیک ہے اس پھٹے کو آپ نے ایک رسی سے باندھا ہوگا زائد سے بات اس رسی میں تناؤ 400 نیوٹن دوسرا یہ جو پھٹے کی جو لیندھ یہ سے لے کہ یہ ہے جی آئی ٹھیک سکس میٹر کی یہ لیندھ ہے آپ کی سکس میٹر اور اس پھٹے کا ایک ویٹ ہے اگر آپ گوھر کرو تو اس پھٹے کے پاس ایک سپورٹ ادھر اور اس سائٹ سے پکڑا ہو آ اس رسی نے تو اس پھٹے کا جو ویٹ 200 نیوٹن ہے چونکہ یہ پھٹا دیکھنے میں سمیٹری کل ہے تو سارے کا سارا ویٹ اس کے سینٹر پر لائی کرے جو ویٹ اس کے سینٹر میں آرہا ہوگا وہ ویٹ ہے 200 نیوٹن اگر یہ بھائی ساب بلکل اس ریڈ کلر کی سپورٹ کے اوپر ہے تو سارے کا سارا ویٹ اس ریڈ سپورٹ پر ہوگا پھٹے پر نہیں ہوگا اگر آپ گوھر کرو تو چلنا شروع کریں گے تو ویٹ ادھر سے کم ہونا شروع ہو جائے اور کچھ ایس تناؤو پر پڑھنا شروع ہو جائے گا جب یہ تناؤ پر اس کا ویٹ پڑے گا تو زہید سی بات ہے تناؤ میکسیمم کتنا اٹھ کر سکتی ہے 400 اب 400 میں سے اگر آپ گوھر کرو تو ہوگا کیا کہ یہ 200 ہے 200 میں سے 100 اس سپورٹ کو اور 100 اس آر ہے یعنی کہ پھٹے کے ویٹ کو نکالنے کے بعد 300 نیوٹن کا ویٹ سپورٹ کر سکتی ہے اب بندہ جب چلے گا تو بندہ بلکل سینٹر میں آئے بلکل سینٹر میں تو بندے کا ویٹ 200 نیوٹن ادھر چلا دیکھ اور 200 ادھر اگر اس 300 میں سے میں فردر 200 کو منس کر بھی دوں تو پھر بھی ٹینشن کتنا سپورٹ کر سکتی ہے 100 نیوٹن جب تک وہ بندہ آ چکا ہوگا اس کے سینٹر میں سینٹر تک آنے کے بعد بھی ٹینشن 100 نیوٹن کو ابھی جیب میں رکھ بیٹھ ہوئی ہے لیکن اگر یہ بندہ مزید آگے کی طرف آئے یعنی کہ یہاں سے لے کہ یہ دی ڈسٹنس ٹریول کرے تو جب یہ مزید ڈسٹنس ٹریول کرے فرض کرو یہ اس جگہ پر آگیا تو ایک ایسا پوائنٹ بھی آئے گا کہ اس کا وی ٹینشن پر بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس پورٹ پر کم ہو جائے تو یہ رسی ہمیں ڈسٹنس وائنٹ کرنا ہے جہاں پر جا کر اس پھٹے وہ بندہ کھڑا ہو جائے لیکن رسی نہ ٹوٹے لیکن جیسے اسے آگے جائے گا وہ رسی ٹوٹ جائے اب اس کے اندر چونکہ پھٹا جب نیچے آئے گا تو یہ نیچے کی طرف لانے کوشش کرے گا یوں یوں ریٹیشن نینے چونکہ یعنی کہ ٹوٹے گا تو جب یوں آئے گا اگر اس پوائنٹ کے گرد گھوم اگر ٹینشن اوپر کھینج گا تو پھر بھی پوائنٹ کے گرد گھوم گا یعنی کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں پوائنٹ او پوائنٹ او will act as will act as pivot point ٹھیک ہو گیا اب اس pivot point کے گرد rotation ہو گی تو ادھر ہم لگائیں گے اپنا tor کا فارم tor من is equal to zero وہ کیوں کیوں کہ یہ بندہ آ کر روک جائے گا نہ تو clockwise گھوم رہا ہے फٹا نہ anti clockwise to net torque اس کو اوپر کتنا ہوگا 0 اب اگر ہم اس کا لگائیں تو یہ یوں کمانے کی کوشش کر رہا یوں اوپر کی طرف anti clockwise تو ایک torque آئے گا اس آپ غور کرو تو جو t1 ہے torque 1 وہ پتہ کس کے برابر ہے وہ برابر ہے r multiply by f اس کا r کتنا ہے 6 یہاں سے لے کے یہاں تک multiply by force 400 کتنا آدھے 2400 ٹھیک ہے اب torque 2 دیکھیں torque 2 کیا نیچے کی طرف یہاں سے یہاں تک یہ بلکل center ہے یہاں سے یہاں تک 6 تھا تو ادھر سے ادھر تک کتنا ہوگا 3 meter torque 2 آج r into f r w 1 r kتنا 3 w kتنا 200 kتنا بن جائے 600 sorry اب torque 3 دیکھتے torque 3 کا مطلب اس بندے کا weight multiply by r r into w 2 r کی جگہ distance جو کہ ہمیں پتا نہیں ہے multiply w 400 400 یعنی 400 d آپ ان کی values put کریں یعنی کہ clockwise torque اور anticlockwise برابر ہونے چاہیں تو اگر آپ ان کی values put کریں تو torque 1 کی نکالی میں nے 24 24 minus torque 2 کی کتنی نکالی ہے 600 minus 400 d is equal to 0 24 میں سے 600 ہوگئے تو بچے 1800 minus 400 d is equal to 0 یہ ادھر minus کے ادھر جا کر plus ka 1800 is equal to 400 d 2 0 اس سے get گئے تو ہمارے پاس اس کو مزید آگے solve کرو 18 is equal to 4 d is equal to 18 by 4 which is equal to 4 5 جیسے کہ میں نے کہ center تک مسئلہ نہیں center تک پھر بھی 100 newton بچے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ center تک net 300 کٹے آگے اس کے آگے کا مسئلہ تھا کہ آگے کہاں تک ہو جا سکتا ہے یہ example number 8 next ہمارے پاس last example example number 9 to last example دیکھتے ہیں example number 9 بھی diagram والی ہے وہ کہتے ہے اب آئے جس کا weight 300 newton is standing at the edge of a uniform diving board 4 meter in length the weight of board is 200 newton find the forces exerted by the pedestals on the board ٹھیک ہے تو اس کی diagram کچھ یوں بنی ہے یہ دو pedestals ہیں ان کے پر ایک پھٹا پڑا ہو یعنی کہ اس پھٹے کا نام ہے diving board اور یہاں پر ایک بچہ ہے جو بچہ ادھر سے چھلانگ لکھانے لگ اور اس کا نام ہے جی a d اور بچہ کھڑا ہے point b پر یعنی کہ یہ point ہے d اور بچہ کھڑا ہے point b اب سوال یہ ہے کہ جو بچہ ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی weight ہوگا diving board کا بھی کوئی نہ weight ہوگا اور جو اوپر کی طرف انہیں پکڑا ہوئے ان دو points پیڈیسٹلز ان کے نیچے weight ہوگا تو یہ اتنی کیا لگا رہے ہوں گے اوپر کی طرف reaction force اگر ان کی vector diagrams draw کی جائیں تو vector diagrams کے اندر یہ کچھ یوں نظر آئے گا کہ ایک force ادھر ہوگی اوپر کی طرف جو کے a point پر ہوگی جس کا نام ہوگا r1 ایک اور force ہوگی جو بچے کا weight وہ نیچے کی طرف اب زائر سے بات اس پھٹے کہ چونگی یہ پھٹا دیکھنے میں ایک جیسا ہے تو اس کا weight بلکل اس کے center میں جو بچے کا weight ہے وہ 300 اور جو diving board 200 تو diving board کا weight 200 Newton اور جو بچے کا weight وہ 300 Newton اب سوال یہ ہے کہ r1 اور r2 کی value کیا ہو یہ آپ نے calculate کر کے بتانی ہے تو اگر آپ کو یاد ہو اکلی برم کا topic تو اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس لسٹ میں پلی لسٹ میں آرہی ہوگی اس کا link میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اس کے اندر پوائنٹ میں بتایا تھا کہ جو پوائنٹ جس گرد روٹیشن ہونی ہے اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق لیا سکتے اب ذرا غور کرو اگر یہ پوائنٹ ہے یہ پھٹا اگر نیچے کی طرف گھومتا بھی تو یہ کوشش کرے گا تو یہ موشن کون سی ہو رہی ہوگی clockwise تو اس کے اوپر clockwise torque لگے گا اور یہ اس کو opposite لے جانے چاہ رہا ہے یہ central point ہے تو اس کے گرد اور اس کے گرد تو یہ سارے torx کا سم ہوگا کس کے برابر آنا چاہیے 0 تو سب سے پہلے تو ہم جو ویٹ ہے بندے کا وہ 300 جو کے نیچے کی طرف ہے اس کو و دیتے ہے و و و و و و و 200 اور 300 اس کے اوپر سب سے پہلے ہم لگائیں گے first condition first condition کے اندر ہمار پاس y function آئے گا کیونکہ vertical forces ہیں تو forces نیچے ہیں وہ negative forces اوپر ہیں وہ force پی تو اوپر والی force رس میں سے ایک force r1 دوسری کا نام ہے r2 minus نیچے جو force ہے 300 minus نیچے جو force 200 is equal to 0 تو r1 plus r2 is equal to 500 یہ آپ نیاز رکھنا ہے minus 500 اور دوسری در جا کر وہ ہو جگا plus اب ہم نے r1 اور r2 کی value فائن کرنی ہے تو اس کے لئے پوائنٹ کنسیڈنگ اگر ہم کنسیڈر کریں کنسیڈر دی ایز پیویٹ دیر بی تھری ٹاکس یہاں پر تین ٹاکس ہوں گے آپ کو نظر آئیں گے اگر یہ پوائنٹ پیویٹ ہے تو اس کے گر تین ٹاکس ایک دو اور تین چونک سارے انڈی لوگ وائز تو تو تی ون مائنس کا مائنس تی ٹو بھی مائنس کا مائنس تی تھری بھی مائنس کا is equal to zero یہ بنے گا اچھا اب تی ون کی ویلیو دیکھتے ہیں تی ون کی اگر ویلیو دیکھیں تو تی ون آئے گا ادھر سیدھر تک کا فاصلہ اب آپ گوھر چار میٹر کتنی ہے چار میٹر بورڈ کی آپ پاس ٹوٹل لیندھ لیکھ لیتے ہیں ڈیٹا میں ان کے جو ڈیسٹنس ڈی لیندھ ہے وہ ہے چار میٹر تو زائد سے بات اگر چار میٹر ہے تو یہاں سے یہاں تک کتنی بنے گی دو میٹر اور یہاں سے یہاں تک تورک ہے وہ ون اور اس کے اوپر جو فورس ہے وہ is equal to r1 اب تورک 2 دیکھیں تو تورک 2 کس کے برابر ہے جو یہاں سے لے کے یہاں تک بننا ہے اس پوائنٹ کا نام سی دیتے ہیں تو rf یعنی d سے c تک کا فاصلہ into force d سے c تک اور force کی جگہ پر ہمارے پاس ویٹ 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 d سے c تک فاصلہ 1 اور ویٹ کتنا آپ کے پاس 200 تو کیا جگہ 200 ٹھیک ہے اس کے بعد بچا تورک 3 تورک 3 کے اندر کیا آجائے گا یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ یعنی r into f اور r کتنا d سے b multiply by w 2 کتنا یہاں تک 2 اور یہاں سے 3 900 تو یہ آپ کے پاس آگئے جی 3 ڈ آپ ان 3 ڈ کو اس فارمولے میں پٹ کر دیں اس کو میں ادھر نیچہ لکھ کر دیتا ہوں تو t1 کی جگہ پر کیا آجائے r 1 لیکن r 1 کیسا آئے گا minus t2 t2 کی جگہ کتنا آئے 200 minus 900 is equal to zero یہ ادھر minus ادھر جا کر plus کا تو r1 کی value آئے گی minus 1100 newton اور اگر اسے kilo میں کریں تو 1.1 kilo newton یہ یاد ہے آپ کے پاس r1 کی value اب ہمیں r2 کی value اگر آپ اور کرو تو ادھر سے calculate کر سکتے ہو کیسے ہوگی r2 کی value کہ اس کے اندر آپ values put کر دو گے اس کے اندر آپ values put کرو گے تو اس کو میں چلو relax کر دیتا r1 plus r2 into r1 کی value کتنی minus 1100 plus r2 500 ادھر minus کی در جا کر plus کی تو r2 کی جگہ جگہ 500 plus 1100 which is equal to 1600 newton اور اگر اسے kg میں کرے تو 1000 سے multiply کی 1000 پہ divide کریں تو 1.6 آج اور multiply کی جگہ کی آج تو یہ آپ کے پاس r2 آگیا اور یہ آپ کے پاس r1 آگیا یہ plus کا minus یعنی کہ ایک plus ka r2 آیا کیونکہ وہ ادھر ہے anti clockwise tork میں اور pivot point اور دوسرا رہا ہے and clock clockwise stop تھا اس لئے وہ negative آگیا یہ تھی آپ کی تین جو remaining equilibrium related example تھی اس related ہماری numerical problem میں بھی example ہے تو اچھے طرح سمجھ لیں پھر ادھر جا کر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگی تو like کریں subscribe کریں شیئر کریں تینکو واشیم